نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ میڈیا دوستو بھارت و نیجی لائنڈ کے بیچ میں کھیلے جانے والے ورڈ ایٹریس چیمپین سیف کے فائنل مقابلے سے پہلے چھٹکائی بلے باجوں میں گولڈن بیٹ کی جنگ تو کیا ہے پوری جانکاری بتائیں گے اس بیڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ بھارتی ٹیم و ٹی سی فائنل مقابلہ جیتے تو اس بیڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو سبکرائب کر لیں دوستو بھارت و نیجی لائنڈ کے بیچ میں ورڈ ایٹریس چیمپین سیف کا فائنل مقابلہ 18 سے 22 جون کے بیچ میں کھیلا جائے گا اور یہ مقابلہ انگلائنڈ کے ساؤتھ ہیمٹن میں کھیلا جانے والا ہے اور اس مقابلے کے لئے دونوں ہی ٹیمیں اپنی اپنی تیاریوں میں جھٹی ہیں لیکن اس مقابلے سے پہلے بھارتی ٹیم کے بلے باجوں میں گولڈن بیٹ کی جنگ چھڑ گئی ہے تو آئیے جان لیتے ہیں کہ آخر کار وہاں کون کون سے بلے باج ہیں جو گولڈن بیٹ کی ریس میں آگے ہیں روحید سرما جن کے رہانے جیسے کھلاڑیوں کا نام اس لیشٹ میں سامل ہے بات کریں روحید سرما کی تو روحید سرما اب تک آئی سی سی بیسٹو ٹیسٹ چیمپین سیف میں گیارہ مائچ کھیلے ہیں اور انہوں نے ایک ہزار تیسٹ رن بنائے ہیں اور سرما بیسٹو ٹیسٹ چیمپین سیف کی گولڈن بیٹ کی ریس میں روحید کا نام اس لیشٹ میں چھٹے نمبر پر ہے اور اس کے علاوہ اس لیشٹ میں جو دوسرا نام ہے وہ آجن کے رہانے کا ہے دوستو ٹاپ ٹین پیئر کی بات کریں تو دس نمبر پر بابا راجم نو نمبر پر ڈیویڈ وارن آٹھ نمبر پر جوس بٹلر سات نمبر پر کروڑ رتنے چھے نمبر پر روحید سرما پانچ نمبر پر آجن کے رہانے چان نمبر پر بینشٹو تین نمبر پر اسٹوئیس میت اور دو نمبر پر جو روڈ اور ایک نمبر پر مانس لبو سین موجود ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا روحید سرما اس گولڈن بیٹ کی ریس میں آجن کے رہانے کو پیچھے کر پائیں گے یا نہیں ہمیں اپنی رائے نیچے کمنس سیکچن میں جرور دینا تب تک کے لئے دھنیوار